ہلو ویورڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار اور یونیک رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جس کا نام ہے سپیکٹی مکس ویجیٹیبل اینڈ چکن سپیکٹیز بہت سے لوگوں کو پسند ہے تقریبا سارے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں آج ہم سپیکٹیز کو الگ اور انہوں کی طریقے میں بنانے والے ہیں کچھ لوگ سپیکٹیز کو ویجیٹیبل میں صرف ویجیٹیبل میں بنانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ چکن میں لیکن آج ہم اس کو دونوں چیزوں میں مکس کر کے بنائیں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے موسیقی موسیقی اس کے لئے سب سے پہلے سپیکٹی کو بوائل کرنا ہے اور بوائل کرتے وقت پانی کو گرم کر لیں سب سے پہلے ہم ایک دیچکی میں پانی لیں گے اور اس کو اُبالنے کے لئے رکھ دیں گے اور اس میں نمک اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ جو ہماری سپیکٹی ہے وہ ذات چھپکے نہ سپیکٹی کے گلنے تک اُبالیں سپیکٹی کو اُبالنے کے وقت بعد اس کو گرم پانی سے نکال لیں اور پانی سے اس کو دھولیں تھنڈے پانی سے اس کو دھولیں تاکہ جو آپ کی سپیکٹی ہے وہ ذات چھپکے نہ اور الگ الگ رہے سپیکٹی میں سبزیوں کے لئے ایک آپ اپنی پسند کی سبزیاں ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ سبزیاں کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بہت کم اسی لئے آپ اپنی پسند کی سبزیاں اس میں ڈال سکتے ہیں ان سبزیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں اس کے بعد سبزیوں اور چکن کو الگ الگ فرائی کریں اس کے لئے آپ کو بول لیس چکن کی ضرورت ہوگی اور آپ نے سبزیوں کو اور چکن کو الگ الگ گی میں فرائی کرنا ہے اکٹھے فرائی نہ کرے تاکہ وہ جو ہے وہ سبزیوں کی تھوڑی سی سمیل جو ہے وہ اس میں مکس نہ ہو اس لیے آپ نے سبزیوں کو اور چکن کو الگ الگ فرائی کرنا ہے سپیکٹی کے لیے آپ کو کڑاہی میں ایک چھوٹے سائز کی پیاس کٹ کر بھون لیں اب اس میں نمک اور چلی فلکس کالی مرچ تھوڑی مقدار میں ڈالیں اب اس میں سویا سوس چلی سورس اور وینیگر آدھی چمچ ڈالیں اب اس میں سپیکٹی چکن اور سبزیاں ڈالیں اور اچھی طرح مکس کریں جو آپ نے چکن کو اور سبزیوں کو الگ الگ فرائی کیا ہوا ہے اب ان کو سپیکٹی میں مکس کر لیں آپ کی مکس ویجیٹیبل اور چکن والی جو سپیکٹی ہو بن کر تیار ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ اس کو بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی موسیقی 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 ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر ڈش کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں شکریہ